السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم السلام والرسول المسدد والمصطفى الأمجاد والمحمود الأحمد أبو القاسم محمد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وآلہ وسلم اِنَّ الْحُسَيْنَ مِسْبَحُ الْخُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَا سامین محترم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یومِ حُسین عالیت کی عنوان سے حُسین سبقہ ہے اس کا عنوان ہے یہ عظیم و چانتی استعمال آپ نے منقب کیا ہے ظاہر ہے اس اجتماع میں ملتِ اسلامیہ کے بہت سارے لوگ اس میں شریک ہیں شیعہ سنی امامہ قرآن فکر کے افراد شریک ہیں انتظامیہ کے افراد بھی ہیں شیعہ کے مختلف شورا بھی ہیں عدیب بھی ہیں سائیوان عائلن بھی ہیں ان سب کی خدمت میں چند مرے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو ہم سب کے لیے باعثِ فرقت ہے باعثِ فرقت رہے گا انشاءاللہ ظاہر ہے عنوان ہی بہت ہی پیارا ہے بہت ہی اچھا ہے خدا کرے یہ جو پینر میں لکھا گیا ہے امت کی سکر تک پہنچ جائے امت کی اجتماعی سکر اس کی سنت کا اگر جائے جا ہم نے تو بہت سارے آناوین پیدا ہوتے ہیں زربی جائے جا سکتے ہیں ان سب کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے بس صرف دو تین باتیں یہ افترنی ہے کہ جب نام حسین سے ہمیں بلایا گیا ہے ہم سب یہاں آئے ہیں تو یقیناً فکر حسین ابن علی سے ہمیں استفادہ کرنا ہے اور ساری دنیا کو یہ فکر دینی ہے کہ حسین ابن علی کی فکر جس کی ارتکائی سانچ اس کو کس حد تک ہم نے اپنا لیا ہے اور ہمارے معاشرے میں فکر حسینی کہاں تک سلاج کر گئی ہے حسین ابن علی کی ذات بابرکت کے حوالے سے پیغمبر اگرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد اگرامی اِنَّ الْحُسَيْنِ مِسْبَعُ الْغُدَا اور اس نجات کی کسی میں آپ سواری ہو جائیں گے آپ نجات جہاں تک نہیں ہو سا آج دنیا کی دنیا کا جو منظر نامہ ہے اس طرح آپ گوڑ کر لیجئے کہ حسین ابن علی کی سوچ کہاں کہاں تک پہنچ گئی اور حسین کی سوچ نے کس کس طب کے بسارہ دیا اور آج ساری دنیا فکر حسین کی طرح متوجہ ہو رہی ہے اس کائنات میں جتنے بھی مضاحمتی تحرکے ہیں مستضفین جہاں یہ آوازیں آ رہی ہیں اس طب دات کے خلاف ضرور کے خلاف تو یہ مستضفین جہاں کو یہ آواز یہ طاقت کس نے فرام کی یا کرن حسین ملالی نے ان سب کا ریور حسین ملالی ہے یہ سب حسین ملالی کو اپنا پیشواں مالتے ہیں اس لیے کہ کمزوروں اور مظلموں کو جو سہارہ جہاں سے ملتا ہے وہ فکر حسین ملالی سے ملتا ہے جہاں اس طب دات کے مقابلے میں خلاف ہونے کا سہارہ اگر کسی نے دیرہا ہے تو حسین ملالی ہے کربلا ایک مکتب ہے اور کربلا اس مکتب ہے تو اس مکتب کے بہت ساری جہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کربلا مسلمانوں کی عزت و آبروں کا ایک مہدان ہے کربلا کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے شیعہ سنی سب کو ایک مسلمان کی عزت سے حسین ملالی کو نظر دے دیئے کہ کربلا ایک غیرت کا مہدان ہے ایک عزت کا مہدان ہے حسین ملالی نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے سامر دو راستے ہیں ایک عزت کا راستہ ہے اور ایک زلت کا راستہ ہے امام نے شعر بلند کر کے امبت مسلمہ کو پوری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک یہ پیغام دیا اور یہ جملے مشہور ہے امام کے ہی ہاتھ منہ زلہ زلت سے ہم بہت ہی دور ہیں اس شعار کو بلند کر لیجئے ہی ہاتھ منہ زلہ دونوں ہاتھ اٹھا کر گلنہ آواز سے لگے گیا کوئی حسینیوں کا کوئی اجتماع ہے ہی ہاتھ منہ زلہ ہی ہاتھ منہ زلہ ہی ہاتھ منہ زلہ یہ امام کا شعار ہے امام کہتے ہیں کہ ہم زلت سے بہت دور ہیں میں یہ جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ کے سامر اگر عزت کے طلبگار ہو تو حسین بن علی کے دروازے میں آنا ہوگا حسین کو سمجھے بغیر آپ کو عزت نہیں مل سکتی حسین بن علی نے جہاں اپنی قربانی دے کر اسلام و قرآن اور مقترب اسلام کی عمیاری کی وہاں اقدار انسانی کو بھی بلند کیا تربلا اقدار انسانی کا بھی ملدان ہے جہاں بنو امیہ نے اقدار انسانی کو پامال کیا تھا حسین بن علی نے اپنی قربانی دے کر اقدار انسانی کو پرند کیا اور بتا دیا میں نے وہ قربانی پیش کر دی ہے اب تربلا کے بعد قیامت تک کوئی بھی یزید اور یزیدی تکے رکھنے والا اقدار انسانی کو پامال نہیں کر سکتا اس لیے ہم امیشہ تربلا سے مدد لیتے ہیں اور آرشورت کی یاد مناتے ہیں اس لیے کہ آرشورت مسلمانوں کی عزت و غیرت ہے تربلا مسلمانوں کا اقدار کا میدان ہے آج مسلمان بغیر حسین بن علی کو سمجھے بغیر ان کے اندر غیرت تو ہمیں نہیں آسکتی اس دنیا کے پہ منظر نامر برنام نظر کر لیے اور کرتے جائیے دنیا بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے امت مسلمان کے انقلاب بہت بڑا خلفشار بہت بڑی حضرت سرائی استبدال کی طرف سے ظالموں کی طرف سے جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کو معنو ہے کہ اگر اسرائیل کو ساری دنیا نے بھی تسلم کر لیا لیکن امت مسلمان پاکستان اس کی اجازت نہیں دیں گے اور ان کے سامنے انقلاب اسلامی احران دیوار کی مانند کھارا ہے ان کو بتا رہا ہے ہم تمہیں کبھی بھی استسلیم نہیں کریں گے اس لیے کہ ہمیں حسین نے غیرست سکائی ہے حسین ہمیں عزت سکائی ہے ہم کسی ظالم کے سامن سرنگو نہیں ہوں گے ہم حسین میں آلی کے دابدار ہیں ہم حسین میں آلی کے پرچن کو ہار ملیے ہوئے ہیں کرتل کر سکتی ہے کسی ظالم کے سامن شک نہیں سکتے ایک سلبا پڑی ہے محمد وعال محمد کے لیے دیکھئے بڑی تیزی کے ساتھ پاکستان کا منظر نامت ابدیر ہونے جا رہا ہے خدا کریں جو کچھ میں چاہتا ہے جو نہ ہو ہم ہوشیار رہے ہمیں ہوشیار رہینا چاہئے اگر ہم ہوشیار نہ رہے تو پاکستان کی سرطمی نے بتانے کیا ہوگا اور میں جولہ کیلہ چاہ رہا ہوں اب دنیا کی صورتحال یہ کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے کچھ نااکبت اندیش لوگ کرتے ہیں شیعہ سنی کا مسئلہ ہے میں حلقا کہتا ہوں میری پوری عادی زندگی تمام مقاطب کے ساتھ گزری ہے ہم نے متضمن اس عمل میں بھی کام کیا اور ہم ہے ملی جیسٹر کونسل کا میں ایک زمدار ہو گراچی کا ہم ہے اور الحمدللہ مسئلہ شیعہ سنی کا نام نہیں ہے اب دنیا کے جو منظر نامت ابدیر ہوگا دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوگی یہ آوازیں جو آ رہی ہیں آنے دو تم حوضہ رکھو حسین تمہیں دادے آفری دے رہے ہیں حسین سہارہ لے لو یہ دنیا تو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے دنیا شیعہ سنی میں تقسیم نہیں ہو رہی ہے دنیا حسینی اور عدیتت میں تقسیم ہو رہی ہے دو پلاک بن رہے دنیا کے دو پلاک بن رہے دنیا کے یا دنیا کے لوگ حسینی ہوں گے یا دنیا کے لوگ عدیتی ہوں گے اب آپ فیصلہ کریں گے ہم نے حسین کے راستے کو اتیار کرنا ہے یا یدید کے راستے کو اتیار کرنا ہے ہم نے اسلام و قرآن کے راستے کو اتیار کرنا ہے یا ہم نے اس اب داد و سانم و شابروں کا راستہ اتیار کرنا ہے یا تینہ ہم آشورائی لوگ ہیں یا تینہ ہم کربلائی لوگ ہیں ہم نے کربلہ سے عزت چیخی ہے ہم نے کربلہ سے عزت چیخی ہے اور حسین نے یہ عزت دیا ہے اے جب اللہ اور کہوں گا عزتے کے ساتھ یہ آج پاکستان میں تشہیو کے خلاف بڑی باتیں ہو رہی توجہ رکھئے ہم چاہتے ہیں اس کے پیچھے کور ہے ہمیں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس ملک کے اندر ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا دشمن اسرائیل ہے ہمارا دشمن امریکہ ہے ہمارا دشمن ہم کسی مسلمان تبراہ دشمن نہیں سمجھتے یہ بے وکوف ہیں یہ اہمک لوگ ہیں جو تشہیو کے خلاف ہوتا سرائی کرتے ہیں توجہ رکھئے ہمارا دشمن اسرائیل ہے اور امریکہ ہے اسرائیل جانتا ہے میرے راستے مگر رکاوٹ ہے تو آشورائی لوگ ہیں کربلائی لوگ ہیں جنہوں نے فکر حسین سے الہام لیا ہے جنہوں نے کربلہ سے سہارہ لیا ہے جب تک تشہیو مضبوت ہیں پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہوگا اسرائیل تو تقسیم ہونا ہی نہیں اسرائیل کوئی مان نہیں سکتے اس لئے کہ قائد آزم نے پھروایا ہے قائد آزم کے اصولوں سے انہرام نہیں ہو سکتا کہ یہ ناچاریس ریاست ہے میں کہتا ہوں پاکستان کی حکومتری ریاستی ادارے بھی اگر کوئی بلان بنا رہے ہو پاکستان نے شیعہ سنی تے بندی پھینوی کچھ لوگوں کو اٹھا کر اگر افراد افری پھیلا کر یہ کام کرنے والے ہونا ہرکیس نہیں ہو سکتا اس ملک میں حسین علی کے ماننے والے رہتے ہیں چاہے وہ شیعہ کی شکل میں ہو چاہے وہ سننی کی شکل میں ہو ہمارا قلب یہ نعرہ تھا ہمارا آئے بھی یہ نعرہ ہے حسینیت زندباد یزیدیت مردباد لگائیو نعرہ حسینیت کیسے نہیں حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دوزر کی عزیب ہے احمد لے شکر ہے کیا بچا مسلمانوں کے بانے کہہ رہا سوچئے مسلمان صاحب چھے سننی بانے جمعہ سوچئے گا ایک مسلمان ہوگا سوچئے گا کیا بچا تمہارے پاس اگر یزید کو بھی شیطر دینا ہے تو نیچے بچا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں بچا اگر یزید کو بچانا کا مقصد چاہے بنوہمیہ کو شیطر بھی جا رہی دوزر جئے یہ کتنی بڑی توہین ہے یزید کو بچا کر رسول قرامی قدر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم باوانت بران صلوات پر لیجئے پیغمبر کو دکھی کیا جا رہا ہے اور سوچنے کا معاقہ افسوس کا معاقہ ہے اور ہمیں کوئی شکر نہیں ہے تو کیا رکھی ہمیں کوئی شکر پرشان نہیں اس لئے ہم تو ازاداران سے شہدہ ہیں ہم تو جب بھی آواز آتی ہے میں آپ کی بات نہیں کرنا اپنی بات کرتا ہوں جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے میں کربلا کا رکر کے کہتا ہوں السلام والے کہ یا ابا عبداللہ حسین حسین تیرا شکریہ ہم کہتے تھے ہمیشہ یا لیتنا خنم آکم فلقوز آکم کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم کانیاب ہو جاتے اے حسین عبدالی تم نے ہمیں کربلا دکھائی ہے ہم کربلا میں ہیں ہم کربلا میں ہیں آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے جس زمانے کا بھی یزید ہو حسین نے کہا تھا نا مجھ جیسا حسین مجھ جیسا یدی جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ پیغام تھا حسین ملی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے جو حسین کے فکر کا ہوگا وہ یزیدی فکر کو کبھی ماننے والا نہیں ہے لہٰذا میں گلگت کے جیبی کے عمام کے لئے آپ کے لئے دو جملے میں کہوں گا یہ بولو بہت بڑی نعمت خدا ہے جنرد نظیر بولو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کی پور سرطی کو بہار رکھو اپنے اتحاد کے ذریعے سے اپنی وحدت کے ذریعے سے ایک دوسرے کا احترام کر کے ایک دوسرے کی عزت کر کے اپنے اپنے عقائد میں آپ قائم رہے لیکن عزت کریں ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں احترام کرنا سیکھیں ہمارے رسول عمال عظم کی حدیث مشترک ہے چیئے سنی میں میری بیسط کا سارا مرسد مقارن اخلاق کی تکمیل ہے لہذا ہم مسلمان ہیں ہم سیہ ہیں ہم سنی ہیں ہمیں صاحب اخلاق ہونا چاہیے اگر کہیں اختلاف نظر بھی ہوں کسی کے ساتھ اخلاق کا تامن ہار سے نہ چھوڑیے تاریخ دورائیے تاریخ دورانہ چاہیے بھی اس لئے کی تاریخ جب تک آپ نہیں پڑھو گے آپ کسی منطقی نتیجے تک نہیں پڑھ سکتے لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی بھی حوالے سے آپ بد اخلاق بھی کریں بد ترکی بھی کریں گانیاں دیں یاد رکھو ہمارا مقتب مقتب اسلام اور مقتب قرآن ہے اور یاد رکھو میں شیئوں سے کہتا ہوں تمہارا ریور اور تمہارا راہنما حسین عمر علی ہے تم بڑے لوگ ہو میں شیئوں سے کہتا ہوں تم بڑے لوگ ہو تمہارا قد بہت بڑا ہے تم بڑا پن دکھاؤ تم بڑے ہو تم بڑا پن دکھاؤ اگر کوئی چھوڑا بن کر آ جائے تم اپنا بڑا پن دکھاؤ کئی چھوٹی موٹی باتیں ہوں تم بڑا پن دکھاؤ اور ان سے کہو کہ کوئی بات نہیں ہمارا ریور حسین عمر علی ہے ہم حسین عمر علی کے ماننے والے ہیں ہم کربلا اور آشورک کے ماننے والے ہیں یہاں سارے مسلمان ہمارے بائی ہیں سارے مسلمانوں کی عزت ہم پر لازم ہے اور واجب ہے کربلا مسلمانوں کی ایک سمت ہے انسانیت کی ایک سمت ہے پیچاننا ہوگا جاننا ہوگا اور کرنا ہوگا حسین عمر علی کے قربانیوں کا نتیجہ دا ہے حسین نے کیوں قربانی دی اگر ہم یہ سوالات قائم کریں تو شوابات اپنی سنیر سے مانتے چلے جائیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں ہمارے سوالات کا جواب ملے گا آخر میں ایک شعار بلند کروں گا اور اب سب کی تائیت اس میں شامل حال ہوگی لبید یا حسین ہی حای من نسلہ ہی حای من نسلہ ہی حای من نسلہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سکریہ